امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں نہ ہی پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے مسلم لیگ نون نے امریکہ کو پاکستان میں مداخلت سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا امریکہ مخالف قراردات پر آپوزیشن کے رویے پر اظہار افسوس پنجاب اسیملی کا ترخیر سے شروع ہونے والا اجلاس جاری آپوزیشن کا بوائیکارٹ سنی اتحاد کامسل نے دھرنا دیتے ہوئے ایوان سے باہر اپنی اسیملی لکالی اپنی اسیملی میں نو مائی کے کیسز کی تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن بنانے کی قراردات منظور بلوچستان ہائی کورٹ نے پی بی اکیس ہب کے انتالیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن کو اکیس روز میں شریع جاری کرنے کی ہدایت مسلح فاجدہ شدگردی جاریت اور جھوٹا پروپاگینڈا کرنے والوں کے خاتمے کی صلاحیت رکھتی ہے نیول چیف کا پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب سکس جنریشن وارفیر سے نمتنے کے لیے تیار رہنے پر زور آبی سرحدوں کے تحفظ کا عزم جماعت اسلامی کی آپریشن عزم استحکام کی پیر مخالفات مویخ کسی نئے پوجی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا حافظ نیم الرحمان کا افغانستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور پاکستان میں خواتین کو وراثت کا حق نہ مننا ایک بڑا مسئلہ ہے تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت کے لیے اقدامات کیے جائیں چیف جسٹس آف پاکستان کا سمپوزیم سے خطاب جے کبابات کے علاقے داؤد جہاں پور میں غیرت کے نام پر صفاق شخص نے فائرنگ کر کے اپنی ماں اور ایک شخص کو مار ڈالا ملزم پرار پشاور کے علاقے نوتھیاں میں لگی خوفناک آگ چار گھنٹے کے بعد بھجا دی گئی چالیس دکانے اور کیونز جل کر راک وزیر سہد قاسم علی شاہ نے متاثرات تاجروں کو نقصان کے ہر ممکن ازالے کی یقین دیہانی ترادی ایرانی صدارت انتخابات میں کوئی بھی کینڈی ڈیٹ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکا وزارت داخوہ نے پانچ جولائے کو ران آف الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا روان سال انتخابات میں ٹرن آؤٹ چالیس پیسد رہا اور لگ داخوے فوجی مشکوں کے دوران بھارتی ٹینک دریا میں ٹوک گیا پانچ پوچ گیا لاکھ ٹینک کے دریا امور کرنے کے دوران پانے کی سطح اچانک بلند ہو گئی تھی